اللہ کی رحمت ہے شان رمضان اللہ کی رحمت ہے شان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہی رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹنے کا موقع اور کیو ٹی وی کی خصوصی نشیات اس ماہ مبارک کے حوالے سے آپ ملحظہ فرماریں ہمارا یہ سیگمنٹ ہے ہم اور ہمارا دین کے عنوان سے ایک ایک مسئلے پر معاشرتی مسئلے پر بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دین کے رہنمائی ہمارے سامنے آ جائے آج اس موضوع پر بات کرنی ہے اس کا جو منفی پہلو ہے وہ شیطان کا پسندیدہ ہے اور اس کا جو مصبت پہلو ہے وہ رحمان کا پسندیدہ ہے جو بات کرنے لگے ہیں آج اس کا جو منفی پہلو ہے وہ شیطان کا پسندیدہ ہے اور جو مصبت پیلو ہے وہ رحمان کا پسندیدہ ہے گھروں میں بھی کبھی دیکھتے ہیں بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور جذبات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں کبھی شہر بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور جذبات کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں کبھی پڑوس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آوازیں آتی ہیں تو ادھر سے بھی جواب جاتا ہے کبھی رشداروں کے اندر بھی دوریاں و ناچاقیاں نظر آتی ہیں کبھی مسجدوں میں آواز بلند ہو جاتی ہیں اور جذبات کا اظہار شروع ہو جاتا ہے کبھی رمضان مبارک کے برکتوں والے مہینے میں جو کہ صبر کا مہینہ ہے صبر کا پیمانہ لپریز ہو جاتا ہے اور افطار سے آدھے گھنٹے پہلے کبھی گھر میں بھی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں کہیں اعتقاف کے اندر آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اور زیادہ بڑے نظارے وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ آج کی گفتگو کا جو منفی پہلو ہے وہ شیطان کا پسندیدہ ہے اور جو مثبت پہلو ہے وہ رحمان کا پسندیدہ ہے تو بات کرنی کیا آج بات کرنی صلح کے حوالے سے بات کرنی ہے صلح کرانے کے حوالے سے بات کرنی ہے جوڑنے کے حوالے سے تو گھروں میں بھی ہو جاتا ہے ہو جائے گا ہم انسان ہیں کمزوری ہیں ہمارے ساتھ لیکن ہوتے رہے اور لگے رہے لڑنے پر دشمنیاں نکالنے پر بغض اور عداوت کے جذبات اپنے اندر پالتے رہیں تو یہ اس دل کو کتنا ٹینشن میں ڈالیں گے اور اپنے آپ کو کتنا ٹینشن میں ڈالیں گے ہم لوگ تو یہ جو روز مرہ کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ لڑائی تو شیطان کا پسندیدہ تقادہ ہے مطلب وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو چنانچہ قرآن حکیم میں سور مائدہ کی آیت میں نوے اور اکانوے میں جہاں شراب اور جوے کی حرمت کے بارے میں آخری حتمی احکامات رب کائنات نے عطا فرمائے ماں شیطان کا ایجنڈہ بھی بیان ہوا ایو قعبینکم العداوت والبغوہ شیطان چاہتے کہ تم لوگوں کے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہوتی رہے وہ لڑانا چاہتا ہے وہ لڑانا چاہتا ہے وہ اسے تھوڑی پسند آئے گا کہ گھر والے مل کر رہیں رشدار مل کر رہیں دو صحابہ مل کر رہیں پڑوسی مل کر رہیں اور ہم سب مسلمان ہیں تو مسلمان مل کر رہے نہیں وہ تو چاہتے کہ لڑائے لڑا کا مروا بھی ڈالے اللہ اکبر کبیر اللہ حفاظت فرمائے تو شیطان کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہے وہ اور اس کی پوری پارٹی یقیناً ہے کہ لوگوں کو لڑاتے رہے شہر بیوی کے درمیان گھر والوں کے درمیان پڑوسیوں کے درمیان کلیکس کے درمیان آفیس میں ساتھ کام کرنے والوں کے درمیان رحمان کیا چاہتے ابھی آپ کے سامنے آیت کے ایک حصہ پیش کیا گیا سورہ حجرات کے آیت نمبر دس میں ذکر ہوتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ بِلَا شُبَا اَحْلِ اِمَان تو آپ اس میں بھائی بھائی ہیں فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دیا کرو حدیث میں آتا ہے ترمیسی کی روایت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو نفل نماز سے بھی افضل ہے نفل روزے سے بھی افضل ہے صدقہ خیرہ سے بھی افضل ہے اللہ اکبر نماز سے افضل مراد نفل نماز روزے سے افضل نفل روزہ صدقہ خیرہ سے بھی افضل ہے بتا بتاؤں میں تمہیں یقیناً اے اللہ کے پیغمبر بتائیے آپ نے فرمایا تمہارا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دینا روٹے ہوئے کو منا لینا تمہارا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دینا یہ نفل نماز نفل روزے اور صدقہ خیرات سے زیادہ اہم بات ہے زیادہ فضیرت کی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بنے کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسندیدہ بن جائیں ہاں مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے دل میں ایک بات شاید آ رہی ہو ہم دلوں کا حال تو نہیں جانتے لیکن تجربے کی بنیاد پر ارس کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن کیا کر رہے جب کر رہے کا ٹائم آتا ہے اس وقت نہیں ہو پاتا تو بھائی آج اسی لئے تو سمجھ رہے ہیں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ بھی ہے ایسے ہی ہے نا اور ٹھنڈے محول میں بات ہو رہی ہے ابھی کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا وہ نا ابھی جو کوئی جھگڑا تو نہیں اس ہی محول میں باتیں سمجھنی ہوتی ہیں ٹھیک اور زندگی میں ایک اصول طے کر لیں ہیں تو ہم کمزور لیکن کیا کریں کرنا تو یہی میں اور آپ ہم سب کمزور ہیں کہ میں اپنی مرضی نہ چلا ہوں اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا چاہتے ہیں میں وہ کر لوں تو جب ایسا موقع آئے تو اول تو میں جھگڑوں نہ کسی سے جی اول تو میں جھگڑوں نہ کسی سے اور کہیں جھگڑتا ہوا دیکھو تو میں گوارہ نہ کرو کہ میرے دو بھائی میرے گھر کے دو افراد دو رشدہ دو پڑوسی دو محلے دار دو کلیگس دو ساتھ کام کرنے والے یہ لڑتے رہے میں کیسے گوارہ کرلوں نہیں بھائی میرے ایمان کا تقاضی ہے کہ اب ان کے درمیان صلح کرائی جائے صلح کرائی جائے لیکن ہم کیا کہتے پرائے پھڑے میں پڑھنے کی زور کیا پڑی ساری دنیا کا تمہیں ٹھیکہ لے رکھا ہے بھائی ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا رب کائناتی سے مداری ڈالی ہوئی ہے کہ فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرادیہ کرو ایک مرتبہ ایک گھر میں جانا ہوا اور وہاں جھگڑا ہو گیا میں اپنی بات رکھ رہا ہوں پھر اللہ کے پیغمبر کا تذکراز کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں جھگڑا ہو گیا عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا اب جھگڑا اپنی اندھیا پر ہے تو جھگڑے کو امٹانے میں بیٹھ گئے کافی پرانی بات ہے تو اللہ کی توفی سے جھگڑا نمٹ گیا اب اس کے بعد ایک خیال آیا آج تو عشاء کی جماعت رہ گئی یہ تو بڑا نقصان ہو گیا خیر نماز ادا کی اس کے بعد ایک کتاب پڑھے تھے ایک صاحب علم کی ایک عالم دین کی وہاں ایک واقعہ ملا اور اس قدر تسلی ملی اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کسی علاقے میں تشریف لے گئے تھے دعوت و تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے ہوں گے وہاں کسی قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو گیا آپ صلح کرانے کے لئے تشریف فرما ہو گئے آدھی رات آ کر پھر آپ نے عشاء کی نماز بات صحابہ اکرام کے ساتھ ادا فرمائی ہے تسلی ہوئی کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے بھی کبھی عشاء کی نماز میں تاخیر فرمائی اس وجہ سے کہ وہ آپ صلح کرانا چاہ رہے تھے تو کرنا تو یہی ہے ایمان کا بھی تقادہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ کا بھی تقادہ ہے اور نفل نماز نفل روزے سے زیادہ افضل ہے دو روٹے ہوئے لوگوں کو ملا دینا ان میں جوڑ پیدا کر دینا ان میں صلح کرا دینا اللہ ہمیں ایسی ہی روش اختیار کرنے کی اور ترزیمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت ہے شان رمضان اللہ کی رحمت ہے شان رمضان